خواتین و حضرات سات سپتمبر پاکستان کی ایڈوکیشن کا ایک بہت دن بننے والا ہے اس دن یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پندرہ سپتمبر کو سکول کھلنے ہیں کے نہیں کھلنے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو ہیلپ کریں اس ڈیسیشن کو لینے میں کچھ ڈیٹا دے کے تاکہ وہ ڈیٹا بیسڈ ڈیسیشن میکنگ کر سکیں یعنی حقائق کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کریں کہ سکول کھلنے ہیں کے نہیں کھلنے اس سلسلے میں ایک بہت اہم ریسرچ ہے جو بریٹش کارڈیو ویسکلر سوسائٹی کا جرنل ہے بی ایم جے اس میں شائع ہوئی ہے اس تحقیق کو اس ریسرچ کو 28 28 پرفیسرز آف میڈیسن نے مل کے تحریر کیا ہے اس میں انہوں نے ایک نہائیت ہی حیرت انگیز انکشاف کیا ہے دنیا بھر کے بچوں پر ریسرچ کر کے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کووڈ نائنٹین کا اثر صرف ایک سے دو فیصد بچوں پر ہوتا ہے اور وہ بھی سویر نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سے دو فیصد بچے مشکل سے ایک سے دو فیصد بچوں کو اس کے صرف دو سے تین دن تک اثرات رہتے ہیں اور موت کا تو اس سے کوئی چانس نہیں ہے کہ بچوں کی سے اموات واقعہ ہوں ایک طرف یہ ریسرچ ہے جو کہ ہماری وزارت تعلیم کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے کہ صرف ایک سے دو فیصد بچوں کو یہ کووڈ نائنٹین کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ بھی ہلکی پھلکی خانسی اور بخار ہوتے جو دو سے تین دن میں ختم ہو جاتا ہے اور یہ تحقیق دنیا کے ٹاپ اٹھائیس میڈیسن کے ٹاپ کے جو پرفیشنلز ہیں انہوں نے پرفیسرز ہیں انہوں نے بہت ہی سائنٹیفک انداز کی سٹیڈی کے بعد بتایا ہے یہ ہو گئی پہلی بات اور دوسری بات جو پچھلے دو دن کے اندر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یونیسکو اور یونائٹیڈ نیشنز تینوں نے گلوبل ایڈیوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی ہے گلوبل ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی ہے ایڈیوکیشن کی وہ اس لیے کی ہے کہ چھے مہینے پورے پورے بچوں کے ضائع ہو چکے ہیں اور بچوں کے چھے مہینے ضائع ہونا ایڈیوکیشن میں ایسے ہی ہے جیسے وہ دو سے تین کلاسے پیچھے چلے جائیں اور اگر فوری طور پہ سکول نہ کھلے تو یہ بچے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پہ پست رہ جائیں گے ان کے کیریئر دعو پہ لگ جائیں گے ان کا فیوچر برائٹ نہیں رہے گا میں چاہتا ہوں کہ ہم ان دونوں انفرمیشنز کو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حکومت ڈیٹا بیس ڈیسیجن لے سکے شکریہ اللہ حافظ